آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ نویمبر میں سب لوگوں کو انتظار ہوتا ہے بڑی سیلز کا یہ سیلز آپ کو زبردست ڈسکاؤنس دل آ سکتی ہے کئی ایسی چیزیں جس کا آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے اس کو خریدنا ہے ضروری بھی قرار دے رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بجٹ پر نظر دال کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ایسا نہیں کیا جا سکتا تو ہمیشہ کی طرح دراز آپ کے لئے لے کے آتا ہے گیارہ گیارہ سیلز جس میں آپ کو ملتے ہیں زبردست ڈسکاؤنس اور یہ ایک ایسا شاپنگ بنانزہ ہوتا ہے جس کا سال بھر نہ صرف شاپرز بلکہ ٹریڈرز بھی انتظار کرتے ہیں جنہوں نے اپنی دکان کو اپنی ورچول دکان کو سجایا ہوتا ہے جس میں بڑے نامی گرامی لوگ بھی ہیں چھوٹے ٹریڈرز بھی ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ اس دفعہ کی گیارہ گیارہ سیلز جو کہ most eagerly awaited sale event ہوتا ہے سال کا اس کا response کیسا رہا and what can we learn from the spending pattern of people ہم آئے ساتھ موجود ہیں احمد تنبیر صاحب جو کی چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں دراز پاکستان کے اور logistics اور customer seller experience functions کو oversee کرتے ہیں بہت شکریہ احمد صاحب آپ کے موجود ہونے کا مجھے بتائیے کہ اس دفعہ دراز گیارہ گیارہ سیلز کا کیا response تھا اسلام علیکم صدرہ and thank you for having me so اس بار response ہر دفعہ کی طرح بہت زبردست رائے so اگر تھوڑی سی بات کریں یارہ یارہ کی تو یہ sale basically ہوتی ہے کہ نئے سے نئے customers کو ہم online پہ used to لاکھ سکیں کہ وہ لوگ basically online try کریں so زبردست offerings ہم لے کر آتے ہیں اس میں ہمارے bank partners ہوتے ہیں logistics partners ہوتے ہیں sellers خود ہوتے ہیں دراز خود ہوتے ہیں تو یہ سب contribute کرتے ہیں تاکہ ایک زبردست package deal offering customers کے لئے لاسکیں so ہمارا claim ہوتا ہے کہ ہم best price customer کو offer کر سکیں گے specifically اس یارہ یارہ میں کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے نئے customers ہمیں try کرتے ہیں تو اگر ہم ایک بہت اچھی deals ان کو provide کر پاتے ہیں تو ہمارے regular customers بن جاتے ہیں وہ برکل احمد مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک جو ابحام پایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ اس پوری sales میں devices کی shopping کرتے ہیں چاہے وہ electronic items ہوں mobile phones ہوں میں نے دیکھا ہے students ہیں young professionals ہیں وہ پورے سال saving کرتے ہیں ان کو لگتا ہے زبردست deal ہاتھ لگے گی اور devices کی طرف جائیں گے اس دفعہ کیا pattern اُبھر کے آئے کیا لوگوں کا رجحان دوسری چیزوں کی طرف بھی گیا ہے کیا لڑکیوں نے make-up کی کپڑوں کی باقی چیزوں کی گھر کی مختلف اشیاء کی بھی shopping کی ہے یا focus واقعی electronics پہ رہا ہے previous years میں electronics پہ بہت زیادہ focus ہوتا تھا لیکن gradually ہم نے بھی بہت زیادہ focus کیا women پہ fashion پہ اس بار جو ہم trends دیکھ رہے ہیں اگر ہم top categories کی بات کریں تو وہ lifestyle اور fashion پہ بہت زیادہ رجحان ہے devices بھی ہیں لیکن lifestyle fashion جو ہے اس پہ بہت زیادہ رجحان ہے لوگوں کا اور اس پہ ہمیں سب سے زیادہ orders آ رہے ہیں سب سے زیادہ لوگ اس پہ کیا کہتے ہیں focus کر رہے ہیں اچھا مجھے کچھ احمد اپنے sellers کے بارے میں بھی بتائیے گا کیونکہ مجھے بتا ہے کہ آپ کا platform encourage کرتا ہے خواتین sellers کو بھی ان پہ بہت محنت کی جاتی ہے ان کو train کیا جاتا ہے sellers پورے پاکستان میں ہیں تو کچھ اور patterns کے بارے میں بتائیے گا کہ سب سے زیادہ کامیاب sellers 11-11 sales 2024 کے کون رہے کن شہروں سے ان کا تعلق ہے categories تو آپ نے بتا دی کچھ ان کے بارے میں sellers کے بارے میں ہمیں بتائیے یہ sellers والا part to be honest میرا favorite part ہے کیونکہ دراز پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ہزاروں in fact اب چاہید لاکھوں sellers ہو چکے ہیں and it's very easy کہ آپ جب جائیں اپنا NIC ڈالیں اور ایک seller register ہو جاتا سکتے ہیں basic checks اس کے ہوتے ہیں so ہمارے پاس sellers نہ صرف کے main شہروں سے ازاد کشمیر سے چیچا وطنی سے سمریال سے ایسے ایسے شہروں سے ہمارے پاس لوگ چیزیں بیچ رہے ہیں جو ہمارے لئے بھی at times بڑا حرانکن ہوتی ہے کہ یہاں تک internet penetration ہو چکی ہے اور وہاں سے ہمارے sellers آ رہے ہیں sellers کی بھی اگر تھوڑی سی بات کی جائے تو اگر کوئی seller normally 500,000 order کر رہا تھا تو اس یارہ یارہ میں اس کے پاس 3, 4x زیادہ orders ہو جوکے ہوتے ہیں so sellers بھی sales کو بہت زیادہ enjoy کرتے ہیں اور obviously پھر benefit کرتے ہیں اس سے برکل صحیح احمد مجھے بتا ہے logistics کو آپ کو کیسے plan کرنا پڑتا ہے یعنی ایک عام function سے جب آپ نے خود کہا کہ ہر seller کے پاس 3x, 5x تک کی growth آ رہی ہے that means کہ a. you're receiving a lot of orders b. پھر customer experience and making sure کہ یہ تمام orders smoothly deliver ہو جائیں اس کے لئے آپ لوگ کو کیا تیاری کرنی پڑتی ہے logistics اگر آپ دیکھیں پاکستان میں ایک بہت بڑا challenge ہے کیونکہ ہم لوگ nationwide delivery کرتے ہیں تو ایک اگر seller کراچی میں بیٹھا ہے اور customer آزاد کشویر میں بیٹھا ہے تو وہ delivery بھی ہونی ہے so imagine کریں کہ اس کی delivery process جو ہے وہ کتنا difficult ہے کیونکہ road network ہو گیا اور اور چیزیں ہو گئیں کہ یہ main شہروں میں تو ہے اچھا لیکن آگے جا کے تو house addresses بھی نہیں ہیں تو logistics ایک بہت بڑا challenge ہے اس کی planning ہم لوگ to be honest چھے مہینے پہلے سے start کر لیتے ہیں کیونکہ جتنے لاکھوں orders یارہ یارہ میں آنے ہوتے ہیں تو اس کی planning بہت important ہے کیونکہ اگر customer کو اس کا صحیح time پہ صحیح وقت پہ صحیح چیز نہیں ملے تو اس کی frustration بہت ہوتی ہے اور customer service دراس کا بالکل ایک center چیز ہوتی ہے جس میں ہمارے ہم انشور کرتے ہیں کہ customer کو اس کا order صحیح طریقے سے صحیح وقت پہ ملا جائے سو اس پہ کوئی ہزاروں کی hiring ہوتی ہے نہ صرف دراس خود کرتا ہے کیونکہ دراس کی ایک اون courier company ہے ڈیکس کے نام سے بلکہ کیونکہ میں نے جیسے بتایا ہم nationwide delivery کرتے ہیں تو دراس کی courier company تو ہے ہی لیکن 3PL partners ہیں اور پھر logistics marketplace partners بھی جن کے ساتھ ہم collaborate کرتے ہیں تاکہ یہ nationwide delivery کر سکیں بلکل اچھا مجھے بتایا کہ کئی دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ ناکالوں سے ہم ہوشی آرہ ہیں اور پرسنلی بکوز یا ہے ایوڈ لیکن شہر ویدیو مجھے تیسٹیمینی کہ میں نے ساتسفید دراس کسٹمر کیونکہ میں نے خود نوٹس کیا کہ آپ ریلی اپگریڈ درستم میں کیونکہ ٹرائیل کر رہی ہوتی ہوں دو دفعہ ایسا ہوا کہ میری دراز ڈیلیوری کے وقت میں گھر پہ موجود نہیں تھی تو even the rider was very cooperative انہوں نے کہا کہ نای جی میں کوئی بات نہیں آل کم باک اگین اور پر سب سے اچھی بات کہ میرے پاس ایک آٹومیٹی کسٹمر فیڈباک کال آئی جس میں مجھ سے پوچھا گیا کہ ریلی نے آپ کو دراز پہ order کچھ کرو پارسل میں کچھ اور آرہ ہوتا ہے کانٹر فیڈ بھی ہوتے اور کسٹمر کا فیڈباک ریچ کرنا کہ کسٹمر کیا فیل کر رہا ریٹن پولیسی ریٹن پولیسی ہم نے اس پہ کام کیا کیونکہ پہلے ہماری ریٹن پولیسی ہوتی تھی سیوین ڈیس کی ہم نے اس کو انکریز کر کے فورٹین ڈیس کر دی ہے کہ آپ کو جو پروڈکٹ ملے تو آپ ڈیس پہلے ڈیس لیکن اگلی بھی ہم دیکھیں تو majorly cash driven market یہ ہے لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں cash on delivery کو اس option کو avail کرنے میں تو یہ ایک challenge رہتا ہے ہمیں بھی اس میں progress ہے لیکن کافی کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں banking partner اور mobile partners کے ساتھ ابھی بھی Thank you so much Ahmed for being here with us and once again sharing this wonderful experience of the RAS7 جو ہر سال مزید نئے surprises کے ساتھ آتا ہے اپنا logistics کو customer experience کو online shopping کو پاکستانیوں کے لیے زیادہ آسان بناتا ہے we hope that you continue with this because you know November usually ہم دیکھتے تھے کہ commerce wise ایک بڑا dead period ہوتا تھا but Daraaz 11-11 کے بعد there has been a big change so thank you very much and please continue doing the wonderful work